السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور ہم لوگ بھی بلکل اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ ٹھیک تھاک ہیں تو آج بہت مجھدار سی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور وہ ہے وائٹ چکن گریوی بہت مجھے کہ یہ بنتی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے چکن بون لیس لے لینا ہے اور سب سے پہلے اس کو آئل میں ہم لوگوں نے فرائے کر دیا اس میں کچھ پہ شامل نہیں کیا تھا اور تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے ہلکا سا فرائے ہو جائے تو پھر ہم لوگوں نے اس میں لیس لے لیترک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کا پیاس کا پیسٹ بنایا تھا بلکل دو پیاس جو ہیں وہ میڈیم سائز کی ہم لوگوں نے اس میں یوز کی ہیں کیونکہ ہم اس کی گریوی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے اس میں دو پیاز جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں اور بلکل ان کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیا تھا کیونکہ مجدار سی گریوی سے جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم لوگ مکس کر دیں گے اور اس کو جب تک اس کا جو ہے وہ بلکل کشک نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ہائی فلیم پر رکھیں گے بہت جلدی جو ہے یہ ہم لوگوں کی ہانڈی ہے ہائی چکن ہانڈی کہہ لیں اس کو ہائی چکن گریوی کہہ لیں اور مسالے میں نے بلکل سمپل سے رکھے تھے سوکھا دھنیا اس میں زیرہ ہے حلدی ہے تھوڑی سے سوٹ میرچہ اور میں نے تھری ٹیبل سپون جو ہے وہ مسالہ کڑاہی مسالہ ایڈ کیا تھا آپ لوگ ہانڈی مسالہ کڑاہی مسالہ جو بھی آپ لوگوں کو جسم کا بھی فلیور پرسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر دیں اس سے جو ہے وہ ہانڈی کا بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت زبردست تھا ساتھ ہی میں نے اس کا پیسٹ بھی تیار کر لیا تھا اس میں ٹاماٹر اور ہری میرچ میں نے صرف دو ٹاماٹر ایڈ کی ہیں اور ساتھ میں نے ہری میرچے تین سے چار لی تھی ان کو اچھی طرح گرائن کر دیا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم لوگوں نے اس میں جو ہے وہ سارے مسالے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی وہ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر آپ سپائسی جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مسالے کی کونٹیٹی بلکل بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کی فلیور پر بینٹ کرتا ہے جس طرح کا آپ لوگ کو پسند ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ چکن جو ہے وہ فرائے بھی ہو گیا مسالہ بھی بھون گیا اور اس کی لپ بھی بہت مزیدار سی آ رہی ہے اور اب ہم لوگوں نے جو ٹاماڈر اور ہری میرچوں کا پیسٹ تیار کیا تا وہ ہم لوگوں نے اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم لوگ ہائی فلیم پہ ہی رکھیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم لوگ اس کو بھون لیں گے اور سارا پیسٹ اچھی طرح جب مکس ہو جائے گا ہماری ہنڈی بلکل تیار ہے صرف اس میں ہم لوگوں نے آپ کریم ڈال لی ہیں کریم بلکل اپشنل ہے اگر آپ اس کو وائٹ جس طرح ہنڈی بھی کریم جو ہے وہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اور اگل آپ لوگ کو کریم پسند نہیں ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ بلکل نہ بھی ڈال لیں گے تو اس سے جو ہے وہ پھر بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بردست ہوتا ہے لیکن کریم سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل انہائس ہو جاتا ہے بلکل ملائی بوٹی کی طرح یا اس کو کہلیں کہ کریمی ہنڈی یہ تیار ہو جاتی ہے اور یہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپشنل ہے کریم اگر آپ نہیں بھی ایڈ کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے میں نے جو ہے وہ اس میں ایڈ کی تھی اور اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست ہو جاتا ہے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور بلکل سیم یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ہم لوگوں کو تو بہت زبردست لگی تھی بہت مزے کی یہ تیار ہو کی تھی آخر میں ہم لوگوں نے تھوڑا سا گرہ مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور دیجے ہمارا زبردست تھی وائٹ چکن گریوی وائٹ چکن ہانڈی ملائی ہانڈی کچھ بھی اس کو نامتے لیں بہت زبردست سی لکھ ہے اس کی اور میرے موں میں ابھی بھی پانی آ رہا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو نان کے ساتھ اس کو کھایا تھا بہت مزے دار بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی بہت زیادہ بچوں کی فیوریٹ ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ